بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تقسیم ہند سے پہلے لاہو کے دو اشاطی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کے مالک اترچند این کپور تھے دوسرا ادارہ اگچے غیر مسمو کا تھا لیکن اس کے مالک پندت نول کشور قرآن پاک کی تباہ تو اشاعت ہیا کرتے تھے نول کشور نے احترام قرآن کا جو میعاق مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور نے پہلے تو پنجاب بھر سے آلہ ساکھ کے حامل پفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص حتیٰ کہ خود نول کشور سمیت لوگوں کو جوتوں سمیت داخل ہونے کی اجازت نہ تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں میں چکر لگاتے رہیں اگر کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوں زمین پر گرا ہوا ہو تو اسے انتہائی احترام و عزت سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کریں اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیں وقت گزرتا رہا پھر برے سہیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نکر مکانی کرنے لگے نوول کشور بھی لاہور سے نئی دلی انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دلی میں بھی قرآن کی اتباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک احترام کا وہی علمتہ ادارہ ترقی کا سفر تیہ کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نوول کشور بوڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا مگر عدو احترام کی روایات وہی رہی آخر کار نوول کشور اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی موت پر دور دور سے لوگ بڑی تعداد میں ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے ان کی ارتھی کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقع ہوا نوول کشور جی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی مزید گھی ڈالا گیا مگر بیکار ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقع تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی مخلوقِ خدا یہ سنکر شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑی یہ خبر جامعہ مسجد دیلی کے امام بخالی تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے وہ نوول کشور جی کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترامیں قرآن سے بھی اچھی طرح واقع تھے امام صاحب نے پندر جی کو مخاطب کرتے ہوا کہا کہ آپ صاحب لوگ اگر پورے ہندوستان کا گھی بھی لے آئیں تو چتہ آگ نہیں پکڑے گی کیونکہ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے جیسے احترام کیا ہے آگ لگ ہی نہیں سکتی اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیں اور ایسا ہی ہوا یہ تاریخ کا پہلا واقع تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان کھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو